اسلام علیکم اور جب بھی میں اٹھتی ہوں تو ایک سائٹ سے میں کرٹن پیچھے کر دیتی ہوں تاکہ سن لائٹ گھر کے اندر آئے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد ہی اب بھاگ بھاگ کے سارے کام مجھے کرنے پڑھیں گے بچوں کا موہہ دھلا کے کپڑی چینچ میں نے کروا دیئے اور رات کو سارا کام کر کے سونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کچن بھی صاف ہو اور گھر بھی صاف سترا ہو اگر آپ لیٹ اٹھ بھی جائے نا تو صفائی کی کوئی ٹینشن نہ ہو بچوں کے لئے میں نے سوئیہ سوچی ہوئی تھی لیکن ابھی اس میں ٹائم لگے گا اور بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتی یہ پھر زیادہ بھوک لگتی ہے تو یہ فیٹر مانگنے لگ جاتے ہیں تو میں نے سوچھا ان کو ایپل کاٹ کے دے دیتی ہوں اور ساتھ میں ایک ایک کپکک دے دیتی ہوں اور ایک ایک جوس دے دیتی ہوں تاکہ ویسے یہ چیزیں میں سنیکنگ میں دیتی ہوں لیکن ابھی میں لیٹ اٹھی ہوں تو سوئیہ بنانے میں ٹائم لگے گا تو جلدی سے میں ان کو یہ دے آتی ہوں اور بعد میں سوئیہ بھی بنا دوں گی اور اب بھی مجھے رونے کی آواز آئی ہے ان دونوں کی ہوگی ہے لڑائی یہ دیکھیں یہ جو ولی ہے یہ اس کو مارتا نہیں ہے میرے پاس شکایتیں لے لے کیس کی آتا ہے لیکن موسا کبھی بھی میرے پاس نہیں آیا وہ خود ہی مقابلہ کرتا ہے اچھا جی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو اگر آپ نے میری کلک کر ہی دیا ہے تو بلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور ویڈیو اگر تھوڑی سے بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اچھا سا کومنٹ کریں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اب جی فائنالی میں اپنے ناشتے کی طرف آتی ہوں مجھ بھی بہت زبدست بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ میں رات کو نصیف سیلڈ کھاتی ہوں کابز بالکل نہیں لیتی کوئی بریڈ روٹی چاول نہیں کھاتی رات کے وقت اور اگر کھانا بھی ہوتا تھا دوپہر کو کھا لیتی ہوں یا مارننگ میں تو ابھی بس میں اپنی پہلے سب سے پہلے چاہے رکھوں گی تاکہ یہ آئیسہ آئیسہ کعوہ پکتا رہے اس کا اور ساتھ میں آج میں بناوں گی سٹفٹ آمیلیٹ اگر آپ کے پاس لیفٹ آور کیمہ یا چیکن پڑا ہوئے تو اس کا سٹفٹ آمیلیٹ بنائیں بہت مزے کے بنتا ہے میرے پاس کیمہ پڑا ہوئے مجھے آج وہ ختم کرنا ہے اگر میں ڈائٹ پہ نہیں ہوتی تو میں نے ایک دن میں وہ ختم کر دینا تھا مجھے یہی میں غلط ہی کر رہی تھی کہ پروٹین میں بھی میں پورشن کنٹرول نہیں کر رہی تھی اب میں صرف 5 ٹی سپون کیمہ لوں گی اور ایک وقت میں صرف اتنا یوز کروں گی اور باقی کا کیمہ میں رات کو ڈینر میں کھاؤں گی سیلڈ کے اندر ڈال کے صرف 6 ٹیبل سپون ڈالوں گی اس سے زیادہ میں نہیں یوز کروں گی پروٹین میں بھی پورشن کنٹرول کر رہی ہوں تاکہ جلدی سے ویٹ کم ہو ساتھی میری چائی کا پانی بھی اُبل گیا تھا تو اس میں میں پتی ڈال دوں گی دو چمچ میں یوز کرتی ہوں تھوڑی سٹرونگ بناتی ہوں اور صرف دو ٹائم ہی میں چائی بیتی ہوں صبح میں اور کبھی شام میں پی لیتی ہوں ورنہ پھر کھانا دینر کے بعد اور اس کو میں جلدی سے چوپر میں ڈال کے میں چوب کر لوں گی میں نے پیاس ٹیمارٹر اور تھوڑی سی شمرا میچ لی ہے اس کو چوپر میں ڈال کے جلدی سے چوب کر لوں گی ایک سیکنڈ میں چوب ہو جاتا ہے اور صرف ایک ایگ میں یوز کروں گی اگر مجھے دو یوز کرنے ہوتے تو پھر میں کیمہ یوز نہیں کروں گی اس طرح سے پورشن کنٹرول کروں گی پروٹین میں کیونکہ ایگ میں بھی پروٹین ہے اور کیمے میں بھی پروٹین ہے تو تھوڑا تھوڑا دونوں لے لیا میں نے اب میں فائیو ٹی سپون کیمہ لوں گی اور اس کو میں مائکروویو کروں گی اچھے سے دو ایگ لے لیتی تھی تو اس طرح سے پروٹین میں بہت زیادہ لے رہی تھی تو اس لیے اب میں نے اس میں بھی پورشن کنٹرول کیا ہے یہاں پر کیمہ میرا مائکروویو ہو گیا اچھے سے گرم ہو گیا اور ایگ میں میں نے سولٹ بلیک پیپر اور ریڈ چیلی تھوڑی تھوڑی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں سرف ون ٹیبل سپون کے قریب میں کوکونٹ آئل لوں گی اس بوٹل میں میں نے کوکونٹ آئل ڈال کے رکھا ہوا ہے آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی ون ٹی سپون کے قریب لے سکتے ہیں اور اب اس کو تھوڑا سا میں ہیٹ اپ ہونے دوں گی کعوہ میرا ریڈی ہو چکا تھا اس کو میں کور کر کے رب دوں گی جھولا بند کر دوں گی اس کا کیمہ تو ریڈی ہے اب بس جلدی سے میں انڈہ بنا لوں گی انڈے کو ڈال کر چمچ کی مدد سے جتنا پوسیبل ہو سکتا ہے اس کو پھیلا دیں کیونکہ ہم نے تین رکھنا ہے اس کو اور ساتھ ہی میں بچوں کے لیے دوسر سوئیاں بھی رکھ دوں گی بننے کے لیے ایک سائد سے انڈے کو پکنے دیں گے اتنی در میں سوئیاں نکال لیتی ہوں میں نے کون سی بنانی ہے باریک والی بھی ہیں اور موٹی والی بھی ہیں تو بس میں یہی سوچ رہا تھیں کہ موٹی والی بناتی ہوں ایک بس اس کا ڈال دیتی ہوں یہ جو بنا ہوا ہے گچھا سا ایک بس ٹھیک ہے کیونکہ میں نے بلکل تھوڑی سی بنانی ہے میں نے بھی نہیں کھانی اور جواد نے بھی نہیں کھانی اسے بچوں کے لیے بنانی ہے تو ایک ٹائم پہ ہی یہ کھائیں گے یہاں پر میں نے انڈے کی سائیڈ چینج کی ہے اب میں ایک سائیڈ پہ یہ کیمہ ڈال دوں گی اس کو میں نے مائیکروویب میں اچھے سے گرم کر لیا ہے تاکہ یہ گرم ہی رہے اگر میں فریج والا اس میں رکھ دوں گی تو پھر انڈہ جل سکتا ہے تو پہلے آپ گرم کر لیں اور پھر اس کے ایک سائیڈ پہ آپ انڈے کے کیمہ ڈال دیں اگر آپ کے پاس چکن ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے یہ اوملیٹ دوسری طرف دودھ میں جب بوائل آ گیا تو میں نے اس میں سوئیاں ڈال دیں اور ساتھی میں شگر بھی اس میں ڈال دوں گی اور اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی تک کہ یہ آرام سے پکتی رہے اور میں آرام سے اپنا ناشتہ کر لوں بس مجھے یہی ڈر تھا کہ یہ دودھ سوئیاں یہ باہر چولے پہ نہ گر جائیں بڑا پھر گندہ ہو جاتا ہے چولا اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ چائے اور دودھ جب میں گرم کروں تو وہ چولے پہ گرے نہ اس کا سٹین بہت مشکل سے جاتا ہے اگر سوک جائے تو یہاں پر جی میرا انڈا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ میں دو بریڈ کے سلائس لوں گی مورننگ میں میں کارز ضرور لیتی ہوں شکر ہے دو بریڈ کے پیس نکلائیں یہ آخری دو ہی تھے اور بریڈ ختم ہوگی ورنہ مجھے پھر نیچے جانا پڑنا تھا اور میں نے جانا نہیں تھا ناشتے سے پہلے پھر مجھے ایسے یہ انڈا کھانا پڑنا تھا تو شکر ہے دو نکلائیں صبح مورننگ میں مجھے بہت زبادہ سبھوک لگی ہوتی کیونکہ دینر میں صرف میں سیلڈ کھاتی ہوں اور کل تو میں نے مورننگ میں ہم لوگ باہر گئے تھے برگر کھایا تھا تو سیلڈ تو بنتا ہی تھا اور یہاں پر بلکل میں ہلکی آنچ اس کی کر دوں گی تاکہ یہ آرام آرام سے پکتی رہے اور میں اپنا ناشتہ انجوئی کروں ابھی چلتی ہوں باہر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے کھاتی ہوں اور باہر اتنی تیز دھوپتی یہاں پر بیٹھتے وقت کیونکہ ساتھ ہی یہ ونڈو ہے تو میں نے تھوڑا سا کرتن آگے کر دیا تھا تاکہ میرے اوپر دھوپ نہ آئے اور ناشتہ کرنے کے بعد میں کچن میں آگئی تھی یہی سمیہیاں بالکل ریڈی ہو چکی تھی اور شکر ہے جولے کے اوپر کچھ نہیں گیرا ابھی میں ایک پائنیپل کا سلائس کھاؤں گی کیونکہ اب میں فروٹ میں بھی پورشن کنٹرول کر رہی ہوں پہلے میں کیا کرتی تھی صرف ایک ٹائم میں دوپہر میں فروٹ کھاتی تھی دو آم کھا لیتی تھی جو کہ غلط ہے ہر فروٹ میں آم میں بھی بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے ایک بار کھانے کے بجائے اب میں دن میں تین بار کھاؤں گی لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے فروٹ لوں گی ایک پائنیپل سلائس میں لے لوں گی ناشتے کے بعد اور آدھا آم کھاؤں گی میں دوپہر کو یا پھر آدھے آم کی سمودی بنا کے پیوں گی پانی ڈال کے اور دہی ڈال کے باقی کا میں کور کر کے فریچ میں رکھتوں گی پورشن پہلے میں کنٹرول نہیں کر رہی تھی چیزیں میں صحیح کھا رہی تھی لیکن پورشن میرا زیادہ تھا جو کہ اب مجھے حساس ہوا ہے کہ پورشن اس میں بھی درہ کنٹرول کرنا چاہیے فروٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں بے شک دو گھنڈے کے بعد آپ پھر سے وہ چیز کھا لے لیکن کونٹیٹی بہت کم رکھیں اور ابھی میں ادھر کھڑے ہو کے کھاؤں گی کیونکہ ساتھ میں میں نے اپنا وہ چائے کا کاوہ گرم کر رہی ہوں اور بچوں کو سوئیہ ڈال کے دیتی ہوں بیٹھ کے کھانے کا ٹائم نہیں ہے ادھر میں بچوں کے لیے سوئیہ نکال رہی ہوں کافی گرم ہے ان کو میں ٹری میں رکھ کے تو باہی ٹیبل پہ رکھ کے آتی ہوں موسیقی موسیقی فائنلی اب میں اپنی چائے پیوں گی اور یہاں سے میں کپ دیکھ رہی ہوں میں کون سا لوں زیادہ تر میں یہ اوپر جو پڑا ہوا یہ والا یوز کرتی ہیں دو اس طرح کے ہیں دو اس طرح کے ہیں اور دو اس طرح کے ہیں دو دو ایک ڈیزائن میں دو دو میں نے لیے ہوئے ہیں اور یہ میں نے ہوم باکس سے لیے تھے یہ کافی مہنگے کپ تھے آئی تنک ایٹی دھرم کا ایک کپ تھا اور جب بھی یہ میں نے کپ لیے اور جب جواد نے بل دیا تو جواد نے کہا آئندہ سے تم نے کپ نہیں لینے میں خود لے کر آوں گا اتنے مہنگے میں نے اٹھا لے اور یہ کافی اچھے رہے ہیں گھر میں بھی یہی یوز کرتی ہوں اور گیسٹ تو ویسے بھی بہت کام آتے ہیں یہاں پر کبھی ایک بار کوئی فرینڈ آ جاتی ہے اور گیسٹ وغیرہ کے لیے بھی یہی کپ یوز کرتی ہوں اور ابھی بس میں آرام سے اپنی چائے پیوں گی اور یہ جو میں نے شوٹ کیا ہے صبح سے اٹھ کے آج ہی یہ مجھے اپلوڈ کرنی ہے اور ابھی میں کوئی ڈراما نہیں دیکھ سکتی اور باہر کے حالات آپ چیک کر لیں کل اس ٹائم ہم باہر نکلے ہوئے تھے اتنی گرمی تھی لگ پتا گیا تھا اور ابھی مجھے باہر سے کپڑے بھی اتارنے ہیں میں یہ شام کے وقت جا کے اتاروں گی اور ابھی بیٹھ کے مجھے یہ جو میں نے شوٹ کیا ہے یہ ساری میں ایڈیٹنگ کروں گی اس کی اور چائے پینے کے بعد وائس آور کروں گی اور کیونکہ یہ مجھے آج ہی اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد میں کوئی اور کام کروں گی ٹیبل سے اٹھ کے میں سوفے پہ جا کے بیٹھ کی تھی تاکہ میں ریلیکس ہوگے چائے پی سکوں کیونکہ ریکلائنرز یہ کھل جاتے ہیں آرام سے آپ ڈانگیں ایسے رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں اور بس ابھی میں یہاں پر اپنا ایڈیٹنگ کا کام کروں گی اور یہ دیکھیں دوپہر کے دو بجگے ہیں لیٹ اٹھنے کے سائیڈ افیکٹ بارہ بجے میں اٹھی تھی اور ناشتہ کرتے کرتے یہ ٹائم ہو گیا ہے اور باہر آپ دھوپ کے نظارے چیک کریں اور بس ابھی چائے پیریوں ساتھ ساتھ ایڈیٹنگ کروں گی اپلوڈ کرنے کے بعد میں پھر گھر بات کروں گی اپنی امی سے اور بچے بہت زیادہ یہ یوز کرنے لگے ہیں جب سے یہ ٹیبلٹ لیا ہوا ہے اب ان کو نرسری بھیجنا انشاءاللہ پھر یہ ان کی پروپر روٹین بنیں گی امید کرتی ہوں آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو کو لائک شیئر و کومنٹ کرنا بھی مد بھولیے گا تیل دین ٹیک شیئر اللہ حافظ